بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ڈاکٹر برحان عظم میلیجر ایلیس بھونے کی یہ میرے کلیگ ہیں ڈاکٹر محمد وسیم اور ریپروڈکشن کے ایکسپرٹ ہیں ماہر تولید ہیں میرے فارم کے پر جب بھی کسی جانور کا کوئی ریپروڈکشن کے حوالے سے مسئلہ ہو تو ہم ڈاکٹر صاحب کو بلاتے ہیں ہمارے انسیچوٹ کے ریپروڈکشن ڈوین کے انچارج ہیں تو الٹراسونوگرافیکوں پر ان کی الحمدللہ بڑی گریب ہے تو ہمارے کوئی جانور اگر لیٹ ہیٹ میں آ رہے ہیں یا ہیٹ میں نہیں آ رہے ہیں یا اگر کوئی جانور ہم انسیمنیشن کر دیتے ہیں جانور کنسیو نہیں ہو رہا پریگننٹ نہیں ہو رہا تو کسی بھی وجہ سے تو پھر ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمات لیتے ہیں الٹراسونوگرافیک کے حوالے سے کل بھی انہوں نے ماشاءاللہ پچاس سے ساٹھ جانور چیک کی ہیں اور اس کے اندر بتا دیا کہ ان سے جانور انقریب ہیٹ میں آئیں گے کوئی ایک دو جانور جو کوئی فارڈ تھا ان کا انہوں نے ریکمنٹ کی ہے کہ کلنگ کر دیں میں ذرا نا ڈاٹ صاحب سے کوئی سوال پوچھتا ہوں جو فارمر بھائی ہیں نا انشاءاللہ بڑی ہی کام کی باتیں پتا چلیں گے السلام علیکم ڈاٹ صاحب ڈاٹ صاحب سب سے پہلے جو سب سے ضروری سوال یہ ہے کہ آپ الٹرا سونڈ کے بارے میں بتا دیں الٹرا سونڈ الٹرا سونو گرافی ٹیکنیک کیا ہے اور اس کے فائدے کیا کیا ہیں سب سے جو فائدہ ہے اس کا ہم ارلی پریگننسی ڈائیگنوسیز مطلب ہے کہ گائے کے اندر ہم اس کو ایک مینے کے اندر اندر جو ہے انسیمنیشن کے بعد چیک کر سکتے ہیں کہ انیمل پریگننٹ ہے یا نہیں ہے اور بفلو کے اندر ہم پورٹی ڈیز کے اندر اندر اس کا نہ پتا چلا چالیس دن کا پتا چل سکتا ہے صحیح یہ سب سے بڑا فائدہ اس لحاظ سے ہے کہ نا مطلب ہے جو جانور ہم ساٹھ دن پر جا کے چیک کر رہے ہیں ستر دن پر جا کے ہاتھ سے مینولی چیک کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں جلد ہی پتا چل دکتا کہ نہ جانور خالی ہے یا ہمارا پریگننٹ ہے اگر خالی ہے تو پھر ہم اس کے لئے کیا کریں صحیح تو دوسرا جو ہے ہمیں اس کا یہ بھی ہے مطلب کئی جانور بچہ دینے کے بعد ایک ایک سال تک ہیٹ میں نہیں آرہے ہوتے ہیں ہم آلٹرا ساونڈ کے ذریعے سے اس کے آوریز مطلب انڈے دانی کا سٹیٹس پتا چلا سکتے ہیں بچے دانی کا بھی پتا چلا سکتے ہیں آیا کہ اس میں کوئی انفیکشن ہو گیا رہا تو نہیں چاہر رہا صحیح آوریز سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ جانور سائیکلک ہے اگر ہے تو کب تک یہ ہیٹ میں آنے کا نا اس کا چانس ہے صحیح اور تیس سیرا جو بڑا اس کی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ انفیکشنز ہوتے ہیں جانور کے اندر بچہ مر جاتا ہے ممیفکیشن ہو گئی یا میسیریشن ہو گئی اس طرح کے جو پرابلمز ہیں وہ بھی ہم اس کے ذریعے سے ڈائیگنوز کر سکتے ہیں صحیح ایک سب سے کامن جو پرابلم چلتا ہے ڈائر صاحب میں نے فارم کے جانوروں میں اکثر دیکھا ہے کہ میٹرائٹس ہے جو سوزش ہوتی ہے بچہ دانی کی وہ ہوتی ہے اس کا پتہ چلتا ہے بلکل ڈائر صاحب اس کا بڑا کلئر ایمیج جو ہے اور یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ بھی ہے کہ جانور کے نو ویسے ہمیں پتہ نہیں چاہ رہا ہوتا ریپروڈکٹیو سٹیٹس کیا ہے صحیح آلٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے ہم فورا پتہ چلا سکتے ہیں کہ جانور کے جو ہارنز ہیں ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں اس کے اندر میٹرائٹس ہے یا نہیں ہے میٹرائٹس اگر جانور میں ہے تو وہ ہیٹ میں آئی نہیں سکتا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی جی ایف ٹو ایلفا انڈومیٹریم سے نہیں کرنا ہوتا ہے اب اس کے اوپر وہ انڈومیٹرائٹس ہوئی ہوئی ہے وہ سیلزی واضح نہیں ہو رہے جب تک وہ واضح نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ آرمون نہیں نکلے گا جانور ہیٹ میں نہیں آئے گا اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے جان رو کو اگر فرض کرے آپ کو درسا یہ اکثر فارمرز کا سوال ہوتا ہے کہ نہ اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے اچھا یہ جیسے کہ ہم ایکس رے دیکھتے ہیں ایکس رے کا واقعی ارلی پرگنانسی ڈائیگنوسیز پہ یا اگر ہم بعد میں جائیں اس کا واقعی نقصان ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے یہ الٹرسونک ویوز ہیں ان کا نہ تو یہ کسی چیز کو ڈیمیج کر رہی ہوتی نہ کوئی اس طرح کا کوئی نقصان آج تک پبلشڈ ہوا ہے اور میرے نزدیک بھی کوئی اس طرح کی چیز سامنے نہیں آئے کہ الٹرساونڈ کرنے سے کسی قسم کا کوئی نقصان ہوا یہ بڑا سیف اور ساؤنڈ جو ہے انسٹرومنٹ ہے اور ہم اس کو بلکہ یوز کرنا جائے ہم اپنے جانوروں کے لیے میں تو ریکمنٹ کروں گا جو فارمرزرات جن کے پاس تقریباً سو جانور ہیں تو وہ اپنی مشین آرینج کر لیں یہ اتنی کاسپلی بھی نہیں ہے کتنی پرائیس ہے مشین کی تقریباً یہ تقریباً آج کل چائنہ سے بھی آ رہی ہے یہ آپ کو ساڑھے تین کے قریب قریب نہ ساڑھے تین لاکھ کے قریب مل جائیں گی صحیح تو آپ کوئی بندہ بھی آپ نہ کوئی نہ کسی ٹریننگ دلوا دیں مختلف انسٹیٹوٹس اس کی ٹریننگ دیتے ہیں تو وہ تقریباً اس نہ کہانا پندرہ ایک دن لگیں گے وہ اس میں ٹرینڈ ہو جائے میرے خیال سے ڈاٹ صاحب یہ جدید ٹیکنیکس جو ہیں ہمیں اب یہ فارم پر اسمال کرنی چاہیے کیونکہ جانور جو لوگوں کے سالہ سال خالی کھڑے رہتے ہیں ان کا فیڈنگ کا جیتنا خرچہ ہوتا ہے میرے خیال سے ایسے آپ فیڈنگ کے اس خرچے میں سمجھ لیں کہ دو تین جانور کے خرچے سے آپ کی مشین پرچیز کی جا سکتی ہے نزاک اللہ خیر چلیں اب الٹرا سونڈ کرتے ہیں جانور کا تھوڑی سی آپ کو اس کی میں تصویریں دکھاتا ہوں کہ کیسے الٹرا سونڈ کرتے ہیں کیا کچھ نظر آتا اس میں